جی ویرز میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹرکی شفٹ کر گئی تھی ان 2017 اور جہاں پہ بیٹے اماد کے میں آرٹیزم سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ٹائم بیٹا اماد چار ساڑھے چار سال کا تھا آپ لوگ سکرین پر دو کلپ دیکھ رہے ہیں ایک ائرپورٹ کا کلپ ہے اور سکرین پر بڑا بیٹا عمر اور اماد آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں دوسرا کلپ ایک میری کو راؤنڈ ہے میرا سیکنڈ ڈے جو استمبول میں تھا میرے جو ہزبنٹ کی کلاس فیلوز ہیں وہ یہی ہوتی ہیں استمبول میں وہ مجھے اور بچوں کو باہر لے کے گئی تھی اور یہ اس ٹائم کا کلپ ہے تو آج کی ویڈیو میں بات ہوگی کہ ٹرکی شفٹ ہونے کے بعد بیٹی کی آرٹیزم سٹوری آگے کس طرح بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی سے اسلام علیکم میرا نام ہے ملیہ آرے فیلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل آپ لوگوں نے کچھ تیر پہلے ابھی بیٹے کی اماد کی ویڈیو دیکھی جہاں پہ وہ سورہ رحمان سن رہا ہے ایک چیز بیٹے میں تھراؤٹ فرم ویری ینگ ایج تھی ایک تو ریموٹ کنٹرول اس کو آپریٹ کرنا آتا تھا جو گیجٹ وغیرہ وہ اپنی چوائس اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کی جو مکہ کی لائف ٹرانسویشن ہے وہ اور سورہ رحمان اس کو خود سننا پسند تھا کوئی تلاوت وہ خود لگا کے بیٹھتا تھا اور پھر آگے میں نے خود بھی یہ حیبٹ رکھی اسپیشلی میری اگر آڈیس میری پریویس ویڈیوز کو فالو کرتی رہی ہے تو میری بہت ارلی ٹائم سے ایک حیبٹ تھی کہ بچوں کے سونے کے ٹائم میں سورہ رحمان کی تلاوت لگاتی ہوں اور صبح بچوں کے رات سونے کے ٹائم سے صبح تک وہ سورہ رحمان لگتی ہے تو ایک تو یہ تھا بیٹے کی ایک یہ حیبٹ تھی آج کی ویڈیو میں ویڈز میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گے کہ بیٹا اماد جب ٹرکی شفٹ ہوا موف ہوا استمبول تو یہاں پر بیٹے کی آگے کیا سٹیٹس تھا اس کی لائف اپ ڈیٹس کیا تھی اس کی آرٹیزم سٹوری آگے کس طرح بڑھی میں ان ڈیٹیل ویڈیوز کی فارم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے تو ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آخر میں نوٹفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں ویورس استمبول شفٹ ہونے کے بعد آف کورس ایک لائف سٹائل چینج تو تھا ہی بلکل ایک میں پاکستان سے باہر پہلی دفعہ موف کہیں باہر گئی تو میرے لئے استمبول ایک نیا سیٹ اپ ایک بہول بلکل ایک الگ دنیا تھی سیم گوز بچوں کے لئے بھی ایک جو ہیبٹ رہی کہ جو ہمارا پہلا فرسٹ اپارٹمنٹ تھا میرے چینل پر ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جو میرا فرسٹ اپارٹمنٹ تھا اس کے سامنے پارک ہوتا تھا تو ایک تو ہیبٹ یہ ہوتی تھی کہ میں بچوں کو باقاعدگی سے پارک لے کے جاتی تھی تو ایک تو یہ جو ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ایک جنرل پبلک ہے وہ یہ دیکھ رہے گی اور سوچے گی کہ میں یہ بڑی بیسک سی ویڈیوز کیوں شیئر کر رہی ہوں جہاں بچہ پارک میں کھیل رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے پر میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بات کی تھی اور آج کی ویڈیو میں بھی بات کر رہی ہوں کہ جو پیرنٹس آٹیزم کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں یا اس تکلیف سے گزر رہے ہیں جن کے بچے آٹیسٹرک ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مائل سٹونز یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی نارمل روٹین کی ہیبٹس بہت ایفیکٹ ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ان ساری ویڈیوز کا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب یہ ویڈیو اگین بنا بھی رہی تھی اور پھر ویڈیوز کو کمپائل کر رہی تھی تو ٹرکی شفٹ ہونے کے بعد بھی جو پہلا سال تھا میں ویڈیو کے بیچ میں آپ لوگ ساتھ وہ کلپس بھی شیئر کروں گی جہاں لاسٹ میں نے بیٹے کے موں سے ماما اور بابا سنا اس کے بعد اس نے خود کوشش نہیں کی بولنے کی تو ایون استمبول شفٹ ہونے کے بعد بھی ایک سال تک میں ویڈیوز کمپائل کر رہی ہوں آپ لوگ سامنے شیئر کر رہی ہوں بیٹے میں کوئی ہائپر ایکٹیوٹی کوئی ریسٹلیسنس کوئی بھی پرابلم نہیں تھی الحمدللہ تو یہ لیٹر آن یہ آہستہ آہستہ شروع ہوا بٹ کچھ ایک دو ہیبٹس ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے پریویس ویڈیو میں پہ شیئر کی تھی کہ اس کو چیزیں ہاتھوں میں ہولڈ کرنے کی عادت تھی اور کچھ ایک ڈیفرنٹ یونیک قسم کی ہیبٹس تھی جو میں نے نوٹ کرنے شروع کی اور سکرین پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز کے فارم میں شیئر کروں گی تو ایک تو یہ تھا کہ بچوں کی بیٹے کی جہاں بیٹے کی بات اماد کی بات ہو رہی ہے اس کی جو فیزیکل ایکٹیوٹی تھی جو باہر پارک میں بچوں کے ساتھ کھیلنا یا باہر اپنے آپ کو مینج کرنا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ اس کو چیزوں کی یا لائف کی یا انوارمنٹ کی یا لوگوں کی سینس نہ ہو تو سکرین پر آپ لوگ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس کا کھانا پینا ماشاءاللہ الحمدللہ شروع سے بہت اچھا تھا میں نے بڑی ارلی ایج سے اپنے بچوں کو سیرلائے کیا جو پیرنٹس ایک ویٹا بیکس یا ڈیفرنٹ کچھ چیزیں دیتے ہیں بچوں کو میں نے یہ ہیبٹ نہیں رکھی میں نے لائف میں اس قسم کا کوئی بھی میں نے پیٹرن فالو نہیں کیا بلکہ ارلی ٹائم سے بچوں نے جب سالٹ کھانا شروع کیا تو ایک سوجی کا حلوہ میں اور کیلہ میش کر کے دیتی تھی اور جب وہ پراپر سالٹ پر آئے تو گھر کا کھانا گھر کی روٹی گھر کا پراتھا دہی یہ سب وہ کھاتے تھے جو میں اور ہزبنٹ کھاتے تھے تو الحمدللہ ماشاءاللہ بچوں کا گھر کا کھانا کھانے کی عادت رہی شروع سے میرے گھر میں اس طرح ایس سچ پروسسٹ فوڈ یا فاسٹ فوڈ کھانے کا اس طرح کلچر نہیں تھا جتنا باقی فیملیز میں ہوتا ہے اور بیٹا اماد ایس کمپیر ٹو بڑے بیٹے کے اور اب جب تیسرا بیٹا بھی ہے فاتح اماد کی اوورال اپیٹائٹ ہمیشہ کافی زیادہ رہی اس کو بھوک زیادہ لگتی تھی یہ کھانا زیادہ کھاتا تھا اور ماشاءاللہ الحمدللہ سب کچھ کھاتا تھا الحمدللہ تو سکرین پر میں وہ کلپس بھی شیئر کر رہی ہوں اس کا کھانے کا طریقہ اس کا ٹیبل پر بیٹنے کا طریقہ ٹیبل مینرز کھانا کھانے کا طریقہ کوئی ہائپرنیس کوئی ہائپر ایکٹیوٹی ریسٹ لینس اپر سکون سے آرام سے نہ بیٹھنا ہاتھوں کا فلاپ کرنا ہینڈ فلاپنگ ہینڈ موومنٹ ہینڈ موومنٹ ہیڈ موومنٹ یا سر کا دیوار پر مارنا اس طرح کی کوئی بھی سمٹمز بیٹے میں نہیں تھے ایون میں کچھ ویڈیوز یہ بھی شیئر کروں گی کہ اماد کا کچھ ٹائم جو جہاں پر یہ کی میں ویڈیوز آپ سے شیئر کریں ہوں کچھ ایک ٹائم اس کو یہ کچھ حیبٹس ہونی شروع ہوئی جہاں پر میں نے پریویس ویڈیوز میں بھی شیئر کیا تھا یہ ڈیفرنٹ بوٹلز کے ڈیفرنٹ چیزوں کے ریپرز ہاتھ میں کھٹے کر کے رکھتا تھا ایون اس طرح کے فریچ کے اندر موجود ہے میں ایک ویڈیو وہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر جہاں پر فریچ کے اندر موجود ہوتا تھا اور جو بھی کوئی کھانے کا آئیٹم ہے چاہے وہ جار ہے چاہے وہ باکس ہے اس کا ریپر اس کا لیبل اتار کے یہ اپنے پاس رکھتا تھا اور رات کو سونے کے ٹائم بیٹ پر اس کے دونوں ہاتھوں میں وہ کاغذوں کے نا ایک پائل ہوتا تھا جو میں اس کے ہاتھوں سے نکالتی تھی وہ ویڈیو بھی میں سکرین پر آپ لوگ ساہر شیئر کروں گی ایک تو اس کی یہ ہیبٹ ہوئی استنبول شفٹ ہونے کے بعد جو کچھ ڈیفرنٹ یونیک ہیبٹس تھی جو میں نے نوٹ کی حالانکہ میرے پاس میرا بڑا بیٹا تھا اس کو میں الڈی اس کی مطلب ایسا نہیں تھا کہ اماد میرا پہلا فرس چائلڈ تھا میں الڈی ایک بچے کو بڑا کر رہی تھی تو بڑا بیٹا عمر بلکل ایک نارمل اس کا ایک پیٹرن تھا اماد کا بلکل یونیک ڈیفرنٹ تھا تو ایک تو کاغذ کے ریپرز اس کے ہاتھ میں ہمیشہ رہتے تھے دوسرا یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے کاغذ یا شاپر یا اینیتن کوئی چیز ہوتی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز یہ بڑے خاموشی سے گھر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتا تھا تو یہ اس کی دو تین کچھ یونیک ڈیفرنٹی سی ہیبٹ تھی بٹ ییس جہاں میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بہت اٹیچ رکھا اور اپنے ساتھ انوالو رکھا تو اماد کا یہ تھا کہ گھر کے نارمل جو روٹین کے میٹرز تھے اس میں بہت ہیلپ فول تھا اگر یہ کوئی کاغذ کا یا کسی چیز کا گن مچاتا تھا یا گن کرتا تھا یا کوئی کاغذ مطلب کوئی میس کرتا تھا تو اس کو صفائی کرنا اس کو مینج کرنا بھی اس کی رسپونسیبیلٹی ہوتی تھی بلکہ وہ مجھے نہیں علاو کرتا تھا کہ میں خود کچھ کروں سکرین پر ایک ویڈیو میں آپ کو ساتھ اس کی یہ بھی شیئر کر رہی ہوں جہاں پہ اس نے موب پکڑا ہوا ہے اور یہ خود کاغذ چھوٹے چھوٹے پیسز اٹھا رہا ہے اور یہ اس کی نارمل روٹین ہیبٹ ہوتی تھی کہ اگر یہ کوئی کام یا کوئی جگہ خراب کر رہا ہے یا ڈسٹرپ کر رہا ہے تو اس کو صحیح بھی یہ خود ہی کرتا تھا تو یہاں پر شاید میں اپنے آپ کو کریڈٹ دوں میں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ انوالو رکھا گھر کے میٹرز میں بات چیت میں بڑے ارلی ٹائم سے جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ان سے پوری بات کرنا جس طرح بچے ہم سے بات کر رہے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو ساتھ سب بچوں کو اپنے ساتھ بہت انوالو رکھا گھر کے کاموں میں آپ لوگ وہ بھی دیکھیں گے سکرین پر جہاں اماد میرے پاس کچن میں ہوتا تھا کوکنگ کے ٹائم وہ میرے مجھے فل کمپنی دیتا تھا جہاں پر ہم آٹیزم کی بات کر رہے ہیں تو دو جو ایک تھے اس کے پرابلمز ایک اس کو ہاتھوں میں لیبلز اور سٹیکرز اکھٹے کرنے کی عادت تھی اور پیپر کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتا تھا تو یہ سیچویشن تھی بیٹے کی اماد کی یہاں پر نیکس میں ایک ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے جہاں پر سکرین پر آپ لوگ ڈیفرنٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جہاں پر اماد نے اسی طرح پیپر کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر رہا ہے اور موب سے خودی پیسز کو اکھٹا بھی کر رہا ہے ایک جو ویڈیو میں ایک ہی ویڈیو بنا سکی بکوز جب اس طرح کی سیچویشن ہوتی تھی تو کیمرہ یا موبائل میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا اوڈر تین دیٹ میں نے یوٹیوب چینل دو سال پہلے بنایا بٹ اوورال بائی ہیبٹ بائی نیچر مجھے ویڈیوز پکچرز کمپائل کرنے کی عادت تھی بٹ ایک ویڈیو جو آپ لوگ ساتھ میں سکرین پر شیئر کروں گی جہاں پر جو فرسٹ ٹائم تھا فرسٹ یا سیکنڈ کہہ لیں جہاں اماد میں میں نے میلٹ ڈاؤنز نوٹ کرنے شروع کیے میلٹ ڈاؤنز ٹرم ٹرمینالوجی کیا ہے جہاں ہم کہیں ایک بچہ کرینکی ہو گیا ہے بچہ ڈسٹرب ہو گیا ہے فرسٹریٹڈ ہو گیا ہے اور ایک ڈیفرنڈ موڈ شو کر رہا ہے اینگری موڈ یا اگریسیو موڈ شو کر رہا ہے تو وہ اماد کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی وہاں پہ میں پاوس کر جاؤں گی پھر آگے اپنی بات کونٹینیو کرتی ہوں بٹ تکلیف کے ساتھ یس یہ ویڈیو شیئر کرنا ضروری ہے جس طرح میں نے کہا کہ میری ویڈیو یا میری آٹیزم سیریز کا مقصد پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے انفورچنیٹلی یوٹیوب پر اس طرح پراپر ویڈیوز نہیں پڑی ہوئی جہاں پہ پیرنٹس کو پراپر گائیٹ کیا جا سکے کہ ایجوکیٹلی آٹیزم ہے کیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جہاں پر بیٹا ماں زمین پر لیٹا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے حالانکہ دیکھنے والوں کچھ دیکھنے والوں میں کائیک کمنٹ ہوگا کہ یہ تو نارمل ایک بچے کی حیبٹ ہوتی ہے اگر وہ زدی ہے یا کسی بات پر ناراض ہو رہا ہے تو بچے روتے ہیں بٹ یہ رونا اور یہ سٹائل اس کا آگے آگے اور زیادہ اگریسیو اور اور زیادہ سیویر ہوتا گیا جی ویورس تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی جہاں پر آماد زمین پر لیٹا ہے اور یہ سیچویشن ایسی ہوتی تھی یہ تو میرے پاس کیمرہ موبائل ہاتھ میں تھا میں نے ویڈیو بنا لی بٹ جب آہستہ ایسا یہ سیچویشنز یا ملٹ ڈاؤنز بڑھتے گئے اس کی سیویرٹی بڑھتی گئی اور اس کی فریکوینسی بڑھتی گئی تو ایک تو خود آپ نے سکرین پر دیکھا کہ جہاں مات ایک ٹائم پر رو رہا ہے وہ خود ہی کھڑا ہو کر چپی کر گیا بٹ یہ آہستہ آہستہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی گئی بائی ایج بھی اور اس کا اگریسیو بہیوئر آہستہ آہستہ اور بڑھتا گیا تو اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں میں ویڈیو آج کی جب یہ بنا رہی تھی تو اراؤنڈ اس ٹائم بیٹا پانچ ساڑھے پانچ سال کا تھا تو جہاں پر بیٹے نے کیا عادت تھی کہ وہ پیپرز کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتا تھا یہ ایک ویڈیو آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹا کینچی سے اپنے بال کاٹ لیتا تھا تو مجھے پھر مجبوراں جا کر اس کو پورے بال صاف کروانے پڑتے تھے بیکوز وہ بالوں کا اس نے عجیب قسم کا ایک تماشا کیا ہوتا تھا کہ وہ بال پھر کیری کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے تو ایک یہ ہیبٹ تھی اس کی مجھے اس سے پھر کینچی چھپا کے رکھنی پڑتی تھی ایون کینچی گھر میں کسی کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں تھا بیکوز میں کسی کے پاس چھوڑ دوں ہزبینڈ یا عمر یوز کر لے وہ کہیں کیبنٹ میں رکھ دیں یہ فوراں بھاگ کے جا کے وہ کینچی اٹھا کر وہی پہ کھڑے ہو کے اپنے بال کاٹنا شروع کر دیتا تھا تو ایک یہ ایک پرابلم آہستہ آہستہ جو فیس کرنی میں نے شروع کی بائی ایج فائیو پان ساڑھے پان سال کا تھا تو یہ آہستہ آہستہ یہ پرابلم یہ سیچویشنز اس طرح مجھے نظر آنی شروع ہوئیں یہ اس پوائنٹ سے مجھے تھوڑا آئیڈیا یا ہونا شروع ہوا کہ کچھ پرابلم ہے اس کی یونیک حیبٹس تھے تو کچھ آئیڈیا ہوتا تھا کہ there is something wrong ایک فیل ہونا کہ کوئی پریشانی کی بات ہے یہ سارے پرابلم تھے جب میں نے فیس کرنے شروع کی تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ there is something wrong ساتھ ہی میں یہاں پر اگن بیٹے کی کچھ ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں جہاں پر اگن بچہ تھوڑا سا ووکل ہے کمیونیکیٹ کر رہا ہے یہ ویڈیوز لاسٹ ویڈیو ہیں لاسٹ کچھ کلپس ہیں یہ مومنٹس ہیں میرے پاس جب بیٹے نے اماد نے خود بولا انیشیٹ کیا خود کوشش کی بولنے کی اس کے بعد اماد نے خود نہیں بولا آج کے دن تک تو اگن میں یہاں پر پاس کرتی ہوں آپ لوگ ساتھی ویڈیوز شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گی کہ جب اماد ووکل تھا یا کچھ کمیونیکیٹ کرتا تھا تو وہ اس کا سٹیٹس یا لیول کیا تھا ماما 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 بابا بابا کیا کروں کانا 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 اچھا اچھا اٹھو میری رزائی اٹھو چادر اٹھو چادر اٹھو چادر اٹھو چادر اٹھو کانا 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 جی ویرز یہ جو آپ لوگوں نے ابھی ویڈیوز دیکھی یہ ویڈیوز میرے پاس موبائل پر سیو ہے جب میرا خود دل کرتا ہے کہ میں اماد کی آواز سننا چاہوں تو میں یہ ویڈیوز دیکھ لیتی ہوں بٹیس یہ وہ لازک مومنٹ ٹائم تھا جب اماد نے خود کوشش کی انیشئیٹ کیا اپنی طرف سے خود ایک وہ خود کوشش کر کے خود اپنی مرضی سے بولتا اس کے بعد اماد سائلنٹ ہو گیا اور آج کے دن تک اب اماد نہیں بولتا میں کوشش کروں اس کو بلوانے کی تو وہ ماما یا بابا تک بول لیتا ہے اللہ بول لیتا ہے بٹھ خود سے مجھے کہہ دینا کسی چیز کی ریکارمنٹ ہو یا کچھ چاہیے ہو یا مجھے بلانا ہو تو وہ ماما یا بابا کچھ بھی نہیں بولتا میری نیکس جو کمنگ ویڈیوز ہوں گے میں بات کروں گی ٹرکی میں استمبول میں اماد کے لیے ہاسپٹل کا میڈیکل سسٹم کیسا تھا کیسا ہے سکول سسٹم اور ایڈوکیشن سسٹم کیا ہے میں اس پہ بات کروں گی بٹھ آج کی ویڈیو پہ بات میں کر رہی ہوں کہ استمبول ٹرکی شفٹ ہونے کے بعد اماد کا سٹیٹس کیا تھا سکرین پر اس ٹائم جاب لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جب میں اپنے فرسٹ اپارٹمنٹ سے سیکنڈ اپارٹمنٹ شفٹ کر گئی تو یہ ٹائم تھا کہ اماد نے کوویڈ سے پہلی کی بات ہے اماد نے اپنی مانٹسیری سٹارٹ کی اور یہ ٹائم تھا وہ کیا بڑا مشکل پروسس تھا اس کا جو مانٹسیری بھی ہے وہ لیٹ شروع ہوا بیکوز میں تھوڑا ہج جلدی سے کوکلی بتا دوں جب میں پہلے دن اس کو مانٹسیری لے کے گئی تو پرنسپل نے کہا there is something wrong بچے میں کوئی problem ہے بچہ آئی contact نہیں دے رہا آپ government hospital جائیں اور health report بنوائیں میں فردر آگے ویڈیوز میں proper in detail medical system پہ بات کروں گی autism کے لیے medical system hospital system کیا ہے میں اس پہ آگے بات کروں گی جو اس ٹائم بات ہو رہی ہے اماد نے اپنا مانٹسیری لیٹ شروع کیا کوویڈ سے پہلے کی بات ہے اور وہ یہ اماد کا status رہا الحمدللہ again majority time ایسا تھا کہ اماد سیٹل تھا بڑا ریلیکس اور کام ڈاؤن رہا بہت سیویر problem سٹارٹ ہوئی کوویڈ time میں اور کوویڈ کے بعد جو بچے گھر میں بند رہے پاکستان میں تو یہ تھا کتنی strictness نہیں تھی بچے باہر move کرتے تھے باہر آتے تھے جار پر بھٹرکی میں بڑا ایک strict system رہا جب quarantine days اور time ہوتے تھے تو ہم بچے یا ہم بچے باہر نہیں نکل سکتے تھے education school system بلکل بند تھا normal بچے تو پھر online classes لے رہے تھے autistic بچوں کا online classes کس طرح ہوں وہ possible نہیں تھا تو اماد زیادہ severe زیادہ ایک problems بڑھتی گئی severe ہوئی covid time پہ تو سکرین پر آپ لوگ اماد کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سکول وین میں بیٹھا ہوا ہے اور سکول خود لفٹ میں آنا جانا میرے ساتھ full corporate کرنا even اس کی writing اور اس کا جو ایک سکول میں جو ایک basic پڑھائی سٹارٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں water colors کرنا بہت پسند تھا اس کی writing skill میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک pencil grip ہے different جو skills ہوتی ہیں basic skills وہ آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہی ہوں تو یہ overall اماد کا status تھا جب آہستہ آہستہ اماد نے جب سکول جانا شروع کیا تو مجھے یہاں پر میرے بڑے بیٹے سے بہت help رہی بڑے بیٹے نے اس پانٹ پر مجھے بڑا سپورٹ کیا اس کا ایک part ایک role تھا بے شک چھوٹا سا تھا پر اماد کو اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ پر انکریج کرنا سپورٹ کرنا یہ ایک بڑا ایک helping ہے انتہا بڑے بیٹے کی طرف سے عمر کی طرف سے بیکران ہم حسن� لمشکالی را بیا denk brala آجب آجب حسن حسن ہماروس آہ آہ اووووaco kg ہم ہم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ سو یہ اوورال کچھ بیسکس تھی اماد کی آپ لوگوں کو ویڈیو سے اگر میں ریپیٹ کروں کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اماد کا اوورال سٹیٹس کیا تھا ایک ویڈیو آپ لوگ ساتھ سکرین پر شیئر کروں گی جہاں اماد جب کمیونکیٹ نہیں کر رہا تھا سٹاپ کر گیا تھا بات نہیں کرتا تھا اگر اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی اس کو چاول بہت پسند ہے تو وہ چاولوں کا ڈبا میرے پاس لے آتا تھا کچن سے مطلب مجھے بتانے کے لئے کہ اس کو چاول چاہیے ہوں اس کو چاول بنا دوں میں تو اس کا ایک ٹائم کے بعد جب وہ بالکل سائلنٹ ہو گیا کوویٹ ٹائم کی میں بات کر رہی ہوں تو وہ پھر اس طرح ایکشنز کے تھو مجھے سے بات کرتا تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے یہ کر دیں تو ایک ویڈیو میں یہ بھی آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہی ہوں جہاں پر اماد نے چاول کا ایک ڈبا پکڑا ہوا یس جہاں پریویس ویڈیو میں میں نے او سی ڈی پر بات کی تو اماد کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ بڑی ڈیفرنٹ تھی فور ایکزامپل چاول کے ڈبے کو کھول کر وہ الٹا کر رہا تھا اور چاول کے ڈبے میں ایک دانہ بھی اس نے نہیں چھوڑنا اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ میں نے چاول سارے ڈال دی ہیں اب چاولوں کا ڈبا واپس رکھ دو پر وہ میک شور کر رہا ہے کہ چاول کے ڈبے میں ایک دانہ بھی نہ بچے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی اس کی چیزوں کو چیزوں کی ڈیٹیلنگ کو ابزرف کرنا بڑا ڈیفرنٹ اور یونیک سا تھا یس ہم ماں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ بچے میں ڈیفرنٹ ہے بٹ اوورال یہ جو ویڈیوز آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا اماد کا میرے پاس آ جانا جب اس کو دل کرے کہ اس نے میرے پاس آ کر ریلیکس ہونا ہے یا میرا پیار چاہیے تو میری گوت پر آ کے سر رکھ لینا خاموشی سے اور کوئی ہائپر ایکٹیوٹی نہیں کوئی ریسٹلسنس نہیں بٹ یس وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا بول نہیں رہا جو میری لئے بڑا ایک پینفل ایک پارٹ ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے یا مجھے بتائے کہ اس کو کیا پسند ہے یا نا پسند ہے بٹ یس جو اس کا ایک 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 نارمل بچے والے جو ایک بہیوئرز یا ایموشنز تھے وہ مجھے نہیں کبھی لگا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے جس طرح سکرین پر آپ لوگ ساتھ ایک ویو ویڈیو بھی شیئر کر رہی ہوں جہاں پر میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہوں یہ میرے پاس گوت میں آ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ مطلب مجھے پیار کرو باہر پارک میں بچوں کے ساتھ کھیلنا جہاں آٹسٹک بچوں کا ایک ایک پرابلم بھی ہوتی ہے کمپلینٹ ہوتی ہے سکول سے یا باہر نیبر سے یا فیملی فرینڈ سے کہ آٹسٹک بچوں نے دوسرا بچوں کو مارا اماد نے آج تک کبھی کسی بچے کو نہیں مارا یس ایک پرابلم میں نے فیس کی اور کافی سال تک فیس کی جب کوویٹ ٹائم تھا تو بڑے بیٹے عمر نے اس کو پکڑن پکڑائی سکھایا پکڑن پکڑائی کو ٹرکش لینگویج میں سکلامبہ چوربہ بولتے ہیں تو عمر نے اس کو سکھایا کہ جب میں آپ کو ٹچ کروں گا مطلب آپ کی اوپر ہاتھ رکھوں گا تو کہ آپ نے بھاگنا ہے مطلب یہ ایک گیم اس نے اس کو سکھائی جب وقت بڑھتا گیا بچے بڑے ہوتے گئے تو جب میں کبھی باہر پارک جاتی تھی تو عمر کی پریفرنس ہوتی تھی کہ وہ باہر باقی نورمل بچوں کے ساتھ کھیلے یہ بات میں نے پریویس ایک ویڈیو میں بھی آپ لوگ ساتھ آٹیزم سٹوری کے سٹارٹ میں شیئر کی تھی اور عماد کا ہوتا تھا کہ نہیں اس نے کھیلنا ہے عمر کے ساتھ جب میں باہر پارک لے کے جاتی تھی اور عمر کو جب عماد دیکھتا تھا کہ عمر اس کے ساتھ نہیں ہے باقی بچوں کے ساتھ ہے تو عماد کھیلنے کے لیے وہ باقی بچوں کو لڑکیوں کو لڑکوں کو اس طرح ہاتھ رکھتا تھا کہ مطلب وہ اس کے دماغ میں تھا کہ جب میں یہ ہاتھ رکھوں گا تو دیٹ میز کہ پکڑن پکڑائی ہوگی اور اگلا بندہ میرے پیچھے بھاگے گا یا بچہ میرے پیچھے بھاگے گا تو کچھ بچے یہ سمجھتے تھے کہ شاید عماد نے ان کو مارائے یا ان کو ہاتھ لگائے یا ٹچ کیا ہے ٹرکی میں پاکستان سے باہر ٹچ سسٹم بڑا فرق ہے اگر آپ کوئی سٹرینجر یا کوئی انڈون پرسن آپ کو ٹچ کر رہا ہے تو یہ بہت مایوب بات سمجھی جاتی ہے تو بچوں کا پھر پیرنٹس کے پاس یا مدر کے پاس جانا کہ اس بچے نے مجھے ٹچ کیا مارا ہے تو پر جب میں پیرنٹس کو اکسپین کرتی تھی کہ اس کا یہ پرابلم ہے تو مجھ سے خود ایکسکیوز کرتے تھے کہ نہیں پارک میں بچوں کے ساتھ باہر کھیلتے ہوئے صرف یہ ایک پرابلم میں نے فیس کی کہ اماد کو ایک کمپنی چاہیے ہوتی تھی اور وہ باقی بچوں سے کمینیکیٹ نہیں کر سکتا تھا اور جب وہ ان سے ایک پلے ٹائم ایکسپیٹ کرتا تھا تو اگلی اپوزٹ پارٹی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اماد کی ریکارمنٹ کیا ہے اوورال سکرین پر آپ لوگ اماد کا کھیلنا بھی دیکھ سکتے ہیں اماد نے سکول میں کلاس میں پبلک پلیسز میں کبھی بھی کسی بچے کو نہیں مارا نیور ایور کبھی بھی نہیں تو ایس سچ اوورال جو بیسک کومن ٹریڈز ہوتے ہیں یا سمٹمز ہوتے ہیں آٹیزم کے وہ اماد میں نہیں تھے یس میں آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ ہائپر ایکٹیوٹی اور ریسٹلیسنس کس نیچر کی تھی اور کس لیول کو ٹچ کی کتنی سیویر ہو گئی میں وہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فور یور انفارمیشن فور یور جنرل نالج اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے بٹ یس آج کی ویڈیو یہاں پہ اس پانٹ پر انڈ کرتی ہوں جہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا میرے بیٹی کی آٹیزم سٹوری پارٹ ٹو ٹرکی شفٹ ہونے کے بعد موف ہونے کے بعد اماد کا سٹیٹس کیا تھا میں ریپیٹ کر رہی ہوں ویڈیوز دیکھ کر یا اگلے بچے کو دیکھ کر ہم ماں باپ ہم پیرنٹس بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں یا یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی بچے میں کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے تو جہاں آٹیزم کی بات ہوتی ہے جو جو پیرنٹس آٹیزم بچوں کی تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کو کافی حد تک ویڈیو دیکھ کر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بیٹے اماد میں کیا پرابلم تھی کتنی تھی اور کیا پرابلم نہیں تھی بٹ یس پرابلم ایگزسٹ کی آگے اور سویر ہوتی گئی میں وہ ویڈیوز بھی شیئر کروں گے آپ لوگ ایک ساتھ بٹ یہاں پر آج کی ویڈیو میں انڈ کرتی ہوں نیکس جو میری ویڈیو ہوگی میں آپ لوگوں سے بات کروں گی جو ٹرکی میں استمبول میں آٹیزم بچوں کے لیے آٹیزم کے لیے جو ایڈیوکیشن اور ہیلتھ میڈیکل سسٹم کیا ہے میں اس پہ بات کروں گی اور اماد کا ہیلتھ ٹریٹمنٹ کس طرح سٹارٹ ہوا اور یہ سارا پروسس کیا رہا اس پہ بات کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ تو یہاں پر میں اپنی آج کی یہ ویڈیو انڈ کرتی ہوں انڈ پر میں اماد کی دو بردے کی کلپس شیئر کر رہی ہوں دیکھنے والوں کو میں پہلے سے بتا دوں لوگ سوچیں گے کہ اتنی سمپل بردیس کیوں ہیں تو جو لوگ مجھے ڈے وان سے میری ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں میں اپنے بچوں کی صرف اماد کی نہیں اوورال ایس فیملی ہمارے جو سپیشل ڈیز یا سیلیبریشنز ہوتی ہیں میں جتنا سمپل رکھ سکتی ہوں میں رکھتی ہوں تو یہ لازٹ پہنے میں بیٹے کی دو کلپس شیئر کر رہی ہوں اس کی بردے کی ایک چیز آپ لوگ نوٹ کریں گے اس کو کینڈل بلوک کرنا نہیں آرہی اس کو پھونک مارنی نہیں آتی تو جہاں پر ہم سپیچ یا کمیونکیشن پرابلمز کی بات کرتے ہیں تو اس پر آگے میں ان ڈیٹیل آپسہ شیئر کروں گی کہ جو مو کے مسلس ہیں ان کا ایکٹیو ہونا ان کا پرابر ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اینیویز یہاں پر اس پانٹ پر آج کی ویڈیو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو انفرمیٹیو لگی ہو پلیس دونٹ فرگت to give the thumbs up do subscribe my channel and share my content with your friends and family thank you so much for watching see you all in my next video اللہ حافظ